اندرہ سو دو کے پہلے ایران جو تھا وہ سنی کنٹری اس سمیں ایک شاہ اسماعیل نام کے وہاں راجہ ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ پورے دیش کو ہم نے سنی سے شیعہ بنا دینا ہے انہوں نے تلوار اٹھائی مسجدیں توڑ دیں جو کلیرکس تھے ان کو بولا چوئس دیا کیا تو تلوار سے کٹ جاؤ یا نہیں تو پھر شیعہ بن جاؤ اور بہت بڑا سنی کا سنٹر ہوتا تھا جس پندرہ سو دو تین کے پہلے وہی نہیں اسماعیل شاہ نے وہ پورے جو ازربائیزان اور یہ تمام دیش ہیں حیرت کا علاقہ سب کو شیعہ میں انہوں نے انہوں نے کنورٹ کر دیا انہوں نے کیوں کیا تھا ایسا اس نے اس لیے کیا تھا کیونکہ اس سمیں ان کے ویسٹ میں ترکی تھا اور نورت ہیسٹ میں اس بیکستان تھا جبکہ ان کے دشمن تھے ان سے جنگ ہوتے رہتے تھے تو ان کو یہ لگا کہ یہ جو سنی پاپولیشن جو ہمارے اندر جو ہے یہ ففت کولیمنیس کا کام کرے گا اور ریولٹ کر سکتا ہے تو انہوں نے پورے کنٹری کو ایک جیو پولیٹیکل نیسیسٹی کے تحت انہوں نے شیعہ بنا دیا اور یوروپیانز بھی بڑے خوش تھے کہ چلو ترکی اور اس کے بیچ میں کچھ تو بفر آیا جو آٹومن ایمپائر تھا اس سمیں وہ بہت پارفول ایمپائر تھا تو ایک یہ ہوا اب ہے کیا صاحب وہاں پہ میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا ایک بریگیڈیر ایڈریان والا ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جب میں نبے کے دشک میں جب یو این مشن میں گیا ایران میں تو میں نے دیکھا کہ لوگ بڑے ڈرتے تھے مجھ سے ملنے میں کوئی پارسی کوئی زوراسٹین ملنا نہیں چاہتا تھا کہ پتہ نہیں کس کو پکڑنے کس کا انٹروجیشن شروع ہو جائے لیکن کہ ابھی میں جب دوہزار سولہ میں گیا ہوں تو سب ہی جگہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اپنا جو زوراسٹین سیمبلز جو ہے اس کو بڑا پراؤڈلی ڈریس پے کر رہے ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ ایک وہاں کے سکھ سینچوری یہ بی سی میں ایک وہاں ایک سائرس ہوتے تھے راجہ ان کا جو ایک سائرس سلنڈر ہے ون سائرس کیپچرڈ بغداد اور اور علاقے تو انہوں نے ایک اپنا ایڈکٹ یا بولیے اپنا فرمان ایشو کیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس پے یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پہلا ڈاکومنٹ ہے تو وہ جو سائرس سلنڈر جو ہے وہ لنڈن کے میوزیم میں تھا اس کو لائے آگے آیا یہاں پہ آج سے کوئی دوہزار دس کی بات ہے اور کم سے کم ایک ملین لوگوں نے ون ملین پیپل کیم ٹو سی دیکھ سائرس سلنڈر تو وہ اب تو وہ کھل کے سٹیٹمنٹ دے رہے تھے دے رہے ہیں وہاں کے حکمران سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم تو بہت ایبارڈ لوگ تھے ہمارا تو بہت سوفسٹیکیٹڈ سیویلائزیشن تھا یہ عرب کہاں سے آگئے یہ یہ دھرندے تو جب میں یہ پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس جرمن مہیلہ کا جو کتھن ہے وہ بلکل صحیح ہے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج آم پریڈکٹن ٹوڈے کی جنگ ہوگی کی نہیں ہوگی میں یہ نہیں کہہ سکتا لیکن جب تک ایران میں ریجیم چینج نہیں ہوگا آپ کے جو یہ بی فیفٹی ٹو بومبز اور جو ائرکرافٹ کاریئر کا جو ڈیپلائمنٹ ہے وہ نہیں ہٹنے والا ہے وہ اسی سال کا ہے کھمینی جو ہے کہ سفرنگ فرم کینسر مرتی ہوگی تو واجب سی بات ہے جاہر سی بات ہے کہ اس میں ایک ویکیوم آئے گا وہ ویکیوم کو فیل کرنے کے لیے وہ تیار ہے تو میرا کیا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اس دیش کو آپ سمجھ دیئے کہ آپ کا پرمنٹ کیا ہے انڈیورنگ کیا ہے اور ٹیمپراری کیا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ پاپ کوئی نہ کرے کہ یہ سمجھ لے کہ اس دھرتی پہ آخری دھرم پیدا ہو چکا ہے اب رہی بات دیکھئے اس الیکشنز کی اور سورکچہ کی کیونکہ میں ایک سٹیٹیجیک اور سیکیورٹی فیس ایکسپرٹ ہوں تو اس کے بارے میں کچھ کہنا واجب ہے کہ سیلیکشنز میں آپ نے دیکھا ہوا کہ بڑے سورکچہ کے بیسیک مدد پہلی بات میں ابھی آپ لوگ سے جب بات کر رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ جو بنگال میں جو چناؤ ہوئے ہیں وہ محض جو آپ نے وہاں بدلاو دیکھا وہ بدلاو ایک نیشنل انٹیگریشن کے خیال سے وہ بہت بڑا بدلاو ہے کیونکہ بینگال was fraying at the edges جو وہ علاقہ ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ سات سو چالیس کمپنیاں سیونہ ہندہ 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 کمپنیز وہ دیپلوئیڈ بینگال فر دیکشن تو آپ سمجھ سکتے ہیں کی لیویل آف تھریٹ کتنا ہے انٹرنل سیکیورٹی سیچویشن کو آپ اس سے بھی جج کر سکتے ہیں کی کتنے فیزز میں الیکشن ہوتا ہے یہ فیزز کس چیز سے ڈیسائید ہوتا ہے جو آپ کے پاس جو فورسز ہیں آپ کے پاس جو سیکیورٹی اپریٹرس ہیں اس کے ایویلیبیلیٹی پہ ہوتا ہے اور دیکھئے میں فوج میں جرور ہوں ماف کیجئے گا میرا اپنا یہ سوچنا ہے کہ میں نے ایک پروفیشن جوائن کیا سب لوگ اپنے اپنے طریقے سے دیش کو کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہم نے بھی اپنے طریقے سے کیا لیکن میں آپ کو بتا دوں کی ابھی ملکانگیری میں آپ نے اکبار میں پڑھا ہو ملکانگیری is a district in Odessa اور وہ ریسٹ اور ریکوپ کے لیے مہوادی آتے ہیں ملکانگیری میں تو وہاں پہ الیکشنز ہوئے اور الیکشنز کے بعد جب وہ یہ کوئی ٹیم آف 40 افیشلز تھے الیکشن کمیشن کے اور سیکیورٹی اپریٹس کے تو ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ مج جائیے روڈ کے راستے آپ ایمبوش لگائے بیٹھے ہیں جو ماوادی ہیں اس چالیس افیشلز نے بیس کلومیٹر ٹرک کیا سر رات جنگل میں گجاری تیز باریش ہو رہی تھی لیکن وہ EVM کو وہ حرم نہیں they did not allow any harm to come to the EVMs ٹھیک ہے سر تو we should not run ourselves down اور ایسے کئی کئی قصے ہیں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ چھتیس گھڑ میں ہر election کے پہلے آپ دیکھو گے کہ کسی ایک politician کی جان جاتی ہے آپ کو یاد ہوگا مہندر کرما کی جان کیسے گئی ان کا جب خون ہوا اس کے بعد جو women carders تھی اس میں ایک بچہ بھی تھا وہ death of dance perform کر رہے تھے ان کے شاو کے چاروں طرف وی سی شکلا کا جب اسی طریقے سے ان کو ان کے شریر کو چھلنی کر دیا تھا اور وہ کون تھے دونوں وہ congresی نیتا ہے اور آپ کا ایک congresی نیتا اس elections کے پہلے جاتا ہے اور وہ بات کرتا ہے وہ کیا public meeting میں کہتا ہے کہ یہ جو معوادی جو ہیں یہ کرانتیکاری لوگ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بی سی شکلا مہندر کرما کو اپنے ہی پارٹی کے لوگوں نے کرانتیکاری وں مہندر کانگر کانگرس کانگرس ستریم اور یہ مہوادی ستریم کا جو آپ کا نیشنل اڈوائزری کاؤنسل تھا حرابلی یہ بلکل یہ دہشتگر جی سے یہ مکس ہو گیا ہے اب بتائیے صاحب کیا کیا ان کے منیفیسٹوں میں تھا آرٹیکل تین سو ستر نہیں ہٹائیں گے آن فوسے سپیشل پاور ایکٹ ہٹائیں گے سیڈیشن لو ہٹائیں گے صاحب ایک بات بتاؤ کی کیا نہرو نے جب شیخ عبداللہ کو جیل کے اندر ٹھوک دیا تھا فر مور دین ٹینیئرز تو وہ کیا گلت ہے ان کو یہ جباب دینا چاہیے دوسری بات دیکھئے جب ہم سرکچہ کی بات کرتے ہیں آپ ریزلٹس دیکھ لینا تھوڑا سا اور آپ پتہ نہیں چیز کو آپ نے اس پہ توجہ ڈالا ہے کی نہیں کہ یہ جتنا ویسٹن یوپی کا جو ہے رامپور سنبھل سہرانپور ٹھیک ہے تمام جو علاقہ جو ہے جو جو ہٹ بیٹ ہے جہاں سے جہادیزم جو سنبھل کا ہی وہ رہنے والا ہے جو کی القاعدہ ان انڈین سب کانٹیننٹ کا ہیڈ ہے یہ سارے علاقوں میں آپ دیکھ لو جو کس کی کس کی جیت ہوئی ہے یہ جو میں ڈسٹرکٹس کی نام بتا رہا ہوں میں اور ایک اور بات ساب یہ بتائیے کہ کیا راہول گاندھی وائناڈ اس لئے گئے تھے کیونکہ ان کو ملیالی پریم جاگ گیا تھا یا وہ کیا وہ سبری مالا کے بلاوے پہ گئے تھے وہاں پہ why did he choose وائناڈ because he knows that there is a constituency جو کی anti-Indیا ہے وہاں پہ کا composition یہ وہ اس composition کو امیتی کے composition کو avoid کر کے وہ اس composition کی کارند گئے ہیں اب اس کو آپ جو بھی بول دو I don't want to be politically correct وہ یہ ہے تو یہ دیکھئے کیسے جو مطلب آپ کو یہ پورا جو unravel کر دیا اس elections نے جو actual میں internal securities issues ہیں اس country میں اور دائیوے اور سرجنوں آخری میں ساورکر صاحب انڈمن جیل میں تھے میرا سو بھاگ گئے ہے کہ میں نے وہاں پر اس کا میں اس کو میں نے دیکھا وہاں پر ادھین کیا میں نے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ویکتی ایک اتنا بڑا مہا پروش جس کے ہاتھ میں نہ کاغذ نہ کلم استطعتی ایسی کہ اگر ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی اگر ان کو اگر ان کو مل جاتا کاغذ کا تو وہ ایک ہفتے کی بیڑیاں یہ ہدکڑیاں تو ضرور پہنا دیتے ایسا لکھا ہے اس میں اس آدمی نے ایک ترتیب نکالا آخر دل کی بات تو کہیں ظاہر کرنی تھی تو انہوں نے ایک ترتیب نکالا انہوں نے دیوار پہ پتھر سے انہوں نے لکھنا شروع کیا اور وہ اس کو میمورائز کرتے تھے اور میمورائز کر کے جب باقی قیدی ملتے تھے تو ان سے شیئر کرتے تھے کہ تم اس کو یاد رکھو اور اس طریقے سے یہ آپ کی جو پوری کتاب جو ہے ہندوتو کی اس کا بیسکس اسی سمیل لکھا گیا تھا اور انہوں نے گومانتک اور کئی جو قویتائیں ہیں وہاں وہاں پہ لکھی اب اس کو آپ کمپیر کر لیجئے ایک آدمی جس کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا نقلم سب کچھ ورجت اور وہ ایک سیلورل پریزن تھا اور ایک پریزن وہ بھی تھا جہاں پہ ریڈیو بھی ہے لیبریری بھی ہے بریک فاسٹ بھی آرڈر کر سکتے ہیں آپ اپنا اپنے مرضی کا اور آپ دونوں کی تلنا کرتے ہیں تب ہی میں ان کو چوان نیچہ ان کو میں کہتا ہوں کہا سال میں ایک چٹھی permitted اور کہا لیٹرز from father to daughter لیکن دیکھئے ساپ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سیولیزیشن کیوں جندہ رہا ہے because of oral traditions اب جب oral traditions سے چلتے ہیں تو کوئی نالندہ جل جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اسی لیے ہمارے وید پران یہ سب جیویتر ہیں ان کو کوئی مار نہیں سکتا ہے oral traditions ہم کو جو ہمارے سنسکار میں یہ ہیں کہ ہماری نانی دادی ہماری ماں رمائن اور مہ بھارت تو ہم نے کافی حد تک ہم نے تو وہ سوتے سمیں ہی سن لیا تھا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی نے سوتے سمیں قرآن کے قلمیں سنا ہے کسی دادی نے کسی نانی نے کسی اس نے ان کا نہیں ہے they are religion of books لیکن ہمارا oral tradition ہے تو دیویوں سجنوں آخری میں میں یہی کہوں گا کہ آپ تمام یہ کوشش کر لیں کہ میں discovery of india اور glimpses of world history میں ہر اسکول کو بولوں گا کہ تمہیں پچیس کوپی خریدنا ہی خریدنا ہے آپ وہ کر سکتے ہو لیکن سورکر صاحب کا جو کتاب جو ہے اور ان کا جو intellectual output ہے وہ ہمیشہ عمر رہے گا کیونکہ اس کی بنیاد ہی جو ہے وہ oral tradition ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس کو underestimate نہیں کریں گے کہ یہ یہ بھی جو ہے نا یہ social media یہ بھی کافی حد تک oral tradition ہی ہے اس لئے لوگوں کو بہت جلدی جلدی بات سمجھ میں آ رہی ہے ابھی میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں یہ یوٹیوب پہ بھی یہ چڑھے گا لوگ سنیں گے یہاں پہ تین سو لوگ بیٹھے ہوں گے اور اس کے بعد ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو ان کو سننے کا موقع ملائے تو جو proliferation of thoughts and ideas and knowledge جو ہے وہ بہت تبرگتی سے پھیل رہا ہے اور ہم اس لئے ہم اس میں ہمارے ہمارے سننے والے جادہ ہیں کیونکہ ہم سچ بولتے ہیں سچ ہمارے ساتھ دیویوں اور سجنوں مجھے سننے کے لئے بہت بہت دھنیواد اور آپ نے مجھے آمنترت کیا ساورکر صاحب کے جنم تیدی پہ میں دھنی ہوں بہت بہت دھنیواد آخری میں آئی ڈوٹ نوو اگر کوئی میں ہر گوشتی کے بعد یہ اگر کوئی 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 ہو آپ کا تو ایل بھی تو ہیپی تو آنسر ٹھیک ہے سر شکریہ مائک کا ہے کہ اپنے مائرلس مائک مائرلس مائک مائرلس مائک مائرلس مائک مائرلس مائک کافی اس کے پرتیس سجگ ہے اور کل بھی شاید بنارس میں انہوں نے کہا جب پانچ ہزار سال کی سبیتہ کے بعد کی اور انہوں نے نیریٹیف تو ضرور بدل دیا ہے اور نیریٹیف یہی نہیں جو کئی جو ہمارے کنٹریز جو ہیں جو ہمارے جس سے سیولائزیشنل لنک ہے اس کو پھر اس کو ایکسپینڈ اور مضبوط کرنے کا کام چل رہا ہے میں نے کہیں پہ پڑھا کہ پردان منتری نے کہا کہ چننہی سے بالی تک شپ کیوں نہیں جا سکتا ہے میں بالی گیا آپ لوگ بھی کئی لوگ بالی گئے ہوں گے اور بڑی عجیب مطلب ایک بڑی عجیب سی وہاں ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ ہندو ہندی نہیں سمجھتے لیکن ہر آدمی وہاں پر گائیتری منت جانتا ہے میرا ٹیکسی ڈرائیبر میرا گائیڈ ایک جو ہمارے گائیڈ تھے ایک دن انہوں نے کہا کہ سر میں کل نہیں آؤں گا شام کو میں کیوں کدر نہیں سر مہا بھارت سیریل ہونے والا ہے تو ہم اس پہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں کئی جگہ ایسا بھی مجھے جاننے کو ملا ہے اور کہ یہاں سے جیسے ساؤت ایفریکہ جہاں پہ انڈینز وگر ہیں کئی کلاسیکل میوزیشنز دروپد شیلی کے جو یہ ہیں کچھ لوگ ان کو بھیجا گیا ہے کاؤنسلیٹ میں وہ اٹیچڈ ہیں کہ آپ وہاں کے لوگوں کو یہ دروپد سکھائیں وہ سب بھی کارے چل رہا ہے دیکھیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے کتاب لکھی Unmaking of Nepal اور اس کا کارن یہ تھا یہ نیپال جو یہ جو کومنیس فورسز جو ٹیک آور کر لیا انہوں نے وہ اس لیے تھا کیونکہ وہ ایک ہندو راشت تھا لیکن آپ خود اتنے apologetic تھے ہندوستانیت کو لے کے اور ہندو دھرم کو لے کے کہ وہ بھی وہ demoralize ہوتے چلے گے لیکن جب آپ جس طرح سے ابھی اتھان ہوا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ دیکھنا اس کا بہت بہت فرق پڑے گا اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کو اب کوئی نہیں روک سکتا ہے جب اتنی بڑی sense of position آ جائے سر آپ نے چھبیس گیرہ کے ہم لوگ ہم ہلے کا ذکر کیا جس میں آپ نے کہا کہ وہ جو ہلہ تھا وہ ہم نے بلائے ہوا تھا ہم نے ہم نے بلائے ہوا تھا جو ہم نے ہمارے میں سے کوئی تو جی 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 تو یہ اس کو آپ تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکرائب کر پا تھوڑا سب ایک بات بتاؤ ہم سبھی کے لیے یہ نا ہے آپ نے اپنے اتنے سارے حملے دیکھے اب تو ہندوستان بہت آپ لوگ سب بہت مطلب مہیر ہو گئے ہیں یہ ہم لوگ کو جھیلتے ہوئے خاص کر کے اس ممبئی پتہ نہیں کتنے درجن سے زیادہ یہاں بڑے بڑے حملے ہوئے ہر حملے میں حملہ بر کا آئیڈنٹیٹی پتہ چل جاتا تھا اور وہی ہے اس کا یو ایس پی ہے اگر وہ اپنا اس کو اک نالج نہیں کرے گا تو اس کا وہ بیس کبھی ایکسپینڈ نہیں کر سکتا رکروٹ نہیں مل سکتے پلواما ہوا جیشہ محمد نے کیا پتھانکوٹ ہوا جیشہ محمد نے اس میں بھی کیا ٹھیک ہے لشکرے تویبہ اپنے ویب سائٹ میں بھی ڈال دیتا ہے لیکن آپ ایک بات بتاؤ کہ ایسی کیا بات تھی کہ جب چھبی سے گیارہ ہوا تو اس کو ہندو ٹیرر بنانے کا اتنی مہیم تھی یہ دھاگے باندھے ان کو ہندی سکھایا گیا اس کو ہر کوشش کی کتاب لکھی گئی چھبی سے گیارہ آر ایسیس کی ساجیش پہلی یہ کام پہلے سے یہ شروع ہو گیا تھا یہ جو میری اپنی جانکاری اور جو میرا اسیسمنٹ ہے اس میں یہاں کے کچھ پولیٹیشنز نے داؤد ابراہیم کا مدد لیا تھا داؤد کی پیٹ یہاں کے پولیٹکس میں کافی ہے پولیٹکس بولیوڈ اور کرکٹ یہ تین چیز میں داؤد کی پیٹ بہت ہے داؤد لشکرے توہبہ آئی ایس آئی مل کے اور دلی میں کچھ بیٹھے لوگ انہوں نے چھبی سے گیارہ اس لئے کروایا کہ دو ہزار نو میں چوناؤ ہونے والے تھے اور انہوں نے کہا کی اس کو ہندو ٹیرر بنا دو اور اس کے بعد آر ایسیس بی جی پی سب کو وہ اپنے آٹومیٹکلی اس کو اس کو بین کر دو لیکن ہوا کیا کہ اجمل کساب جو ہے آپ کو معلوم ہے وہ گلتی سے پکڑا گیا وہ سپوسٹ بلو ہنسل سب تو آپ بتائیے کہ کیوں اس کو ہندو ٹیرر بنانے کی ایسی کوائف تھی اور پھر آپ کے راہول گاندھی کیسے وہ یو ایس ایم بیسی میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہندو ٹیرر سب سے بڑا خطرہ ہے آپ آپ امریکن ایم بیسیڈر کو بول رہے ہیں اس آدمی پتہ نہیں ہے کبھی چائنیز ایم بیسی میں چپکے سے گھوش جاتا ہے کبھی امریکن ایم بیسی میں مطلب یہ یہ تو اس لئے مجھے میں آپ کو بہت سنچک میں لیکن اتنا جرور کہ دوں میں کی میرے کو مجھے وہ میکزین جو ہے تحل کا نے کبھی بولا کہ سر یہ جب کرنل پروہیت ایرے سٹھوے تھی سب آپ ایک آرٹیکل لکھ سکتے ہو تو میں بولا ان کو کہ دیکھو میری ویچار دھارا تم سب بہت بھین ہے تم چھاپ نہیں سکھو گے اس کو تو انیوی دے سیڈ کی نہیں سر آپ لکھئے تو میں نے لکھا تو میں جب لکھ رہا تھا کہ کرنل صاحب یہاں پہ ہیں ہم لوگ سب کو ہی جانتے ہیں کہ جو یہ انٹیس جو اورگنیزیشن ہوتے ہیں سیلز ہوتے ہیں دو چار لوگ اس میں ہوتے ہیں نا ان کو کوئی جنگی ساج و سامان ان کے پاس نہیں ہوتا وہ سویل ڈریس میں وہ کر آپ اس کو کہہ رہے ہوں کہ یہ فوج سے رڈی ایکس لے آئے تو میں نے اگلے دن کہا کہ فوج میں رڈی ایکس ہی نہیں یہ ایک اکھوار میں فوج میں تو رڈی ایکس ہی نہیں ہوتا ہے تب پھر انہوں نے اس کا تو میں نے کہا کہ کہ کہیں کچھ گڑھ بڑھ ہے تو میں نے ایک فلو چارٹ بنایا یہ جتنی میجر اٹیکس ہوئے ہیں خاص کر کے دو ہزار چار کے بعد سے اور جب تک وہ فلو چارٹ کمپلیٹ ہوتا پتہ نہیں میرا جو سرسواتی کی ورشہ ہونے لگی میرے اوپر آئی کود کلیرلی ڈیسائیفر دس انٹائر ہندو ٹیرر کانسپیریسی آپ ایک بتا بات بتاؤ کی پاکستان بولتا رہ گیا یہ امریکہ ابھی بھی بولتا ہے کی سمجھا ہوتا وہ وہاں کا یو اے سیس ٹریزری ڈیپارٹمنٹ کی ایک آریف کسمانی تھا وہ ماسٹر مائنڈ تھا اس نے فنڈ کیا ڈیویڈ ہیڈلی کی وائیف فاؤزیا اوٹالہ مورکن وائیف وہ جا کے بولی کہ میرے ہزبنڈ نے کروایا اور یہ یہ جو اصلی جو پاکستانی کروایا تھا اس کو بھیج دیا انہوں نے پندرہ دن کے اندر بھیج دیا پوری دنیا کو انہوں نے کہا کہ نی نی یہ لوگوں انہوں نے نہیں کیا تھا ہم نے کیا تھا یہ بڑے پاپی لوگ ہیں صاحب یہ بڑے پاپی لوگ ہیں سر جی ابھی تک تو ہم نے دیکھا کہ ابھی کیسے ہوا یہ تو دیکھ لیے ابھی آگے چل کے کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں آپ تو یہ سب چیزیں بہت نزدیکی سے دیکھ چکے ہیں لیکن دو چیزیں جو سامنے ابھی آ رہی ہے میڈیا سے بھی اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں ایک تو موڈی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ کیا کہ مسلموں کو سرکشت لگنا چاہیے اس طرح کا جو سٹیٹمنٹ ان کا ہے کہ ان کو سرکشت محسوس ہونا چاہیے یہ ان کا سٹیٹمنٹ یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے یا سٹرٹیجک سٹیٹمنٹ ہے یہ ایک چیز اور دوسری بات تورنت ابھی CBI کی طرف سے یہ واپس ہندو ٹیررر کا جو مددہ سامنے آ رہا ہے اور دو آریسٹ ہو رہی ہے یہ سب چیز کے پاس کیسے دیکھا جائے یہ آگے چل کے رنگ لانے والی ہے دیکھئے پردھان منتری ایک constitutional position ہے ان کے ان کے اپنے کچھ ہو سکتا ہے limitations ہو لیکن میں آپ کو ایک ہی جواب دے سکتا ہوں کہ جب تک ہندوستان کا مسلمان ہندوستانی مسلمان نہیں بنے گا تب تک یہ دلوں کے بیچ میں پل نہیں بن سکتا ہے جب تک ان اراب براند اسلام جس ان 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 اسلام 50% sorry 100% of the verbs in so called urdu language has been taken from hindi oblique sans kript chik ہے تو یہ بتاؤ کیسے آپ کی بھاشا ہوگی یہ تمام آپ کا وہ جاوید akhtar and gang یہ کسے یہ کہا سے جب ہم کو سمجھی بھی نے آتی تو پیسے کھا سے کھا رہے تھے آپ نے کشور کمار سے گانا گوا دیا میرے محبوب قیامت ہوگی آج رسوہ تیری گلیوں میں ہوں گیا بتاؤ اس میں ہندی کا ہے اور اردو کا ہے تو یہ ایک سب سے بڑا فراڈ اس دیش کے اوپر میں کہ اردو جاننے والے لوگ اور آپ ہم کو گانے بھی سناتے ہو ہم 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 کو پکچریں بھی دکھاتے ہو اور میں جب یہ پاکستانیوں سے بات کرتا ہوں نے ٹیلیویزن پہ تو میں کئی بار بڑے شدھ ہندی کپریوگ کرتا ہوں ان کو سب بات سمجھ میں جاتی ہے اگر میں ان کو بولوں کہ آپ by the way I must tell you this I mean مجھ سے زیادہ کہ اگر پیوریسٹ فارم آف مجھے سینسکریت مجھے مراتی بھاشا میں دکھتی لیکن اگر میں ان کو بولوں پاکستانی کہ ہم پریتنشیل ہیں وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہے تو وہ کنورٹی اس کو ساری بات سمجھ میں آجاتی ہے تو یہ یہ فراڈ جو جن لوگوں نے یہ پرپیٹریٹ کر کے یہ رکھا ہے ہم اسی کو یہ دیرے دیرے آپ ہی لوگ کے ساتھ مل کے اس کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر بنگلہ دیش میں وہاں کی ہیڈ آف سٹیٹ ساڑی پہن سکتی ہیں دونوں خالدہ زیہ پہنتی یہ بھی اور باقی بھی میں بنگلہ دیش مجھے جانے کا کئی بار سو بھاگ پرابت ہوا ہے کچھ اوفیشل کپیسیٹی میں بھی تو وہاں پہ ساڑی is the this thing تو یہ سب جب تک یہ لوگ اور میرے خیال سے جب تک اچھا ایک اور بات بتا دوں آپ کو کی میں جب دھر بدلنے کی بات کر رہا تنا ہے you cannot imagine the pace at which saudi arabia is changing اور پرنس سلمان نے وہاں بولا کہ بھئیہ ہم 1979 میں کسی مجبوری کے تحت جب iranian revolution ہوا تو ہم کو وہاب زم کو پرموٹ کرنا پڑا لیکن اب واپس آنے کا وقت ہے اور they have year mark 30 billion dollars for entertainment industry next 10 years اب ہی وہاں پر پہلے کوئی program نے شان جا کے وہاں پہ سنے جا کے وہاں پر program دیئے ہیں مہا کی مہلائیں اب ڈرائیویگ کر رہی ہیں کئی ایسے پر تو میں یہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ٹیلی ویشن پہ ملتے میں بولا کہ بھائی مارا جائے گا تو یہ بدلاؤ فرس ٹائم آپ نے پڑھا ہوگا یو ای میں فرس ٹائم ان ہسٹری آف دی ورل کی یو ای میں پوپ نے وہاں پہ ماس پریز کروائے وہاں کے سٹیڈیم میں تو بڑی فاسٹ چینجز آرہی ہیں اگر ہمارے مسلمان بھائی وہ فالو کریں اور بدل جائیں تو انہی کا اچھا ہوگا ورنہ نقصانی نقصان ہے